نتورام گھوٹسے نے سرکمسیشن خطنا بھی کی خطنا کی تیکھے لوگ کو پتا چلے مسلمان ہیں وہ نیرو ماشاءاللہ نیرو نے اتنا سخت اکشن لیا کہ جس پارٹی کے نتورام گھوٹسے تھے وہ پارٹی کو ایک دوا دیا ایک دم اس کے بعد ابھی ایچارڈی منسٹر ارجون سنگھ کہتے کہ مہاراشترے کے ریٹائیڈ جج اس نے کہا کہ جو رسس پہ اٹیک ہوا تھا وہ خود لوگ نے کیا تھا مسلمان پہ الزام لگانے کے لیے ایٹی ایز بمبی کی کہتی ہے کہ سولہ لوگ بجرنگ دل کے ارشٹ ہوئے جو تین بم بلاسٹ ہوئے جو تین موسٹ میں ہوئے جاننا میں پربنی میں اور پرنے میں اس کے ذمہ دار تھے سولہ میمبران بجرنگ دل کے ایک بجرنگ دل کا میمبر جس کا نام چودری تھا اس نے بم بھیکا تھا دو لوگ مارے کے پکڑے کیا ان لوگ پہ مکا کوہ لگایا آپ نے کیوں نہیں لگایا جولائی کے اندر دو آزار چھے میں ایک بم پھٹا چار لوگ مارے کون لوگ جو بم براتے وہی مارے اس میں سے ایک آج بھی بجرنگ دل کا تھا بم بناتے ہوئے پڑ گئے بم کے ساتھ پکڑے گئے ان کے لئے مکا کوہ لگایا آپ نے بم کے ساتھ پکڑے گئے چار لوگ مارے گئے گیارہ لوگ گھائل ہوئے کون کہتا ہے پولیس فوس اور ان لوگ پلاننگ کر رہے تھے مسلمان کے بیس میں حملہ کریں کئی لوگ پکڑے جاتے ڈاڑی ان کے پاس ہم مسلمان کے بیس میں حملہ کریں گے اور مسلمان کو دوشی ٹھائریں گے تو یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنگوادی حملے کر سکتا ہے یہ بلکل غلط ہے آپ کہتے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بلکل ماننے کو تیارنے ہو ہو سکتا ہے مسلمان کر سکتے تو کیوں مسلمان کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے برابر تحقیق کرو مسلمان رسپونسبل ہے پکڑو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن بے بنیاد پکڑنا میرے ساتھ سے صحیح نہیں وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ what is the solution solution یہ ہے کہ اگر دنگے فساد اس ملک میں بند ہوئیں گے تو سارے آتنگوادی حملے بے شک فوراً بند ہوئیں گے یہ میرا دعویٰ ہے جتنے بھی دنگے فساد ہوئے وہ لوگ کو پکڑو چاہے بابری مسجد کے جو لوگ نے بابری مسجد کو شہید کیا ٹیلی ویژن پہ ان کا ثبوت ہے پیپر پہ ثبوت ہے پکڑو جیل میں دالو گجرات رائٹ جس نے کیے بمبے رائٹ جس نے کیے پکڑو شری کرشنا ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے کمیشن تو بٹا دیتے ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے بہر ہے کہ ووڈ بینک جائیں گی بمبے سیریل بلاسٹ کا ججمنٹ آیا سو لوگ سے زیادہ کو دوشی ڈھیرا گیا کئی لوگ کو فاسی کی صدا ہوئی کئی لوگ کو عمر قید اکثر مسلمان تھے جج کہتا ہے کہ مسلمان ذمہ دار تھے ہم آپ کی بات کو مانتے اگر سو فیصد بھی صحیح نہیں تو 95% آپ صحیح ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو صدا دو اگر وہ ہتھیارے ہیں لیکن شری کرشنا ریپورٹ کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کرتے ایمپلیمنٹ نہیں کیے اس لئے اور اٹیک ہوئے آپ شری کرشنا ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کرو گجراز رائٹ والوں کو دوشی جو ہے ان کو صدا دو بابری مسجد کے لوگ کو صدا دو آتنگوازی عملے بند ہو جائیں گے اور رائٹس کو روکنا بہت آسان ہے پولیس فورس آرام سے رائٹس کرو سکتی ٹیرس اٹیک کو روکنا کچھ کو روکنا ممکن ہے سو فیصد ناممکن ہے کون کہتے ہیں ایکسپورٹس کہتے ہیں پولیس فورس خود کہتی ہے آپ کو روکنا ہے تو مسلمان کو ساتھ لینا پڑے گا سارے ہندوستان کے ناغرق کو ساتھ لینے پڑے گا تو جو اس دیش کے دشمن ہے اس کو بھاں نکال لیں گے ابھی ایک نیا نیا گروپ پیدا ہوا انڈین مجاہدین انڈین مجاہدین انڈین مجاہدین مجاہد لوگ ہیں میرے حساب سے مجاہد ہے ہی نہیں بزدل لوگ ہیں مجاہد تو میں ہوں مجاہد کا مطلب جہاد کرنا جدو جہاد کرنا یہ بزدلی ہے بے گناہ لوگ کی جان لینا کدر کی مردانگی ہے یہ انڈین مجاہد ہائی کہنے میں جانتا نہیں ہوں یون ریڈلی سے پوچھا گیا الکایدہ what are your views I doubt whether Al-Qaeda exists یہ انڈین مجاہدین ہی کہنے میں جانتا نہیں ہوں یہ میڈیا کہتے ہیں کہ انڈین مجاہدین ہی کہنے میں جانتا نہیں ہوں لیکن ہے مسلمانے کا گہر مسلم ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو براور عربی لکھنے نہ تو گہر مسلم لوگ ہیں جو بھی ہے نام تو بالکل غلط ہے وہ مجاہد تو ہائین ہیں اسلام کے خلاف ہے قرآن کی ایک بھی آیت نے کہتی بے گناہ کو قتل کرو کوئی بھی عدیس نے کہتی بے گناہ کو قتل کرو یہ مجاہد ہیں ہی نہیں انڈین بھی نہیں ہیں کوئی بھی اچھا ہندوستانی اس دیش کا برا نہیں چھائیں گا میرے حساب سے یہ انڈین بھی نہیں اور مجاہدین بھی نہیں ہیں اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ انڈیا میں انوشن لوگ کو ماننا ہی نہیں چاہے چاہے مجاہد گروپ ہو ایل قائدہ ہو بندلہ دینوں کو بھی ہو سامنے آؤ میں نے یہ ٹائم دیس فکٹیشنس کیٹر بائی دی میڈیا نہ انڈین ہے نہ مجاہد ہے میں انڈین ہوں میں مجاہد ہوں میری درکاست ہے کہ پولٹیشنوں سے کہ پولٹیشن لوگ حق کا ساتھ دینا چاہیے اپنی کرسی کی فکر مت کیجئے آخرت کی گرسی کی فکر کیجئے چاہے آپ ہندو ہیں ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے شری کرشن کیا کہتے ہیں یہاں بھلے مر جائیں گے سورگ میں جائیں گے آپ کو یہاں کی گرسی کیوں فکر ہے آخرت کا ڈر ہے کیا نہیں چاہے آپ ہندو ہیں مسلموں ہیں کرشنوں سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے آخرت میں آپ کو جانا ہے مجھے میری گرسی کی فکر ہے آخرت میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں مجھے کوئی جنت میں دھاکلاں ملے مجھے نہیں پتا اس لئے تو جیاد کر رہا ہوں میں پولٹیشن سے کہتا ہوں کہ آپ حق کا ساتھ دو عدل کا ساتھ دو آپ سیٹ پکڑنے کی بات چھوڑو حق کے ساتھ آپ کو سیٹ ملتی ہے تو پکڑو اگر باطل کا ساتھ دینا ہے چھوڑ دو ادھر آپ کو سیٹ ملے یا نہیں ملے آخرت میں ضرور ملیں گے اگر حق کا ساتھ دیں گے تو پھر ہم آپ دیکھ سرقی کریں گا چاہے ہندو پولٹیشن ہو مسلمان ہو یا کرشن ہو نمبر دو میں کہنا چاہتا ہوں عام ناغرکوں سے کہ پولٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ آپ اس میں جھگڑا مت کرو ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے جیسا میں نے کل کہا تھا مذہب نہیں سکھا تھا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان ہمارا کیوں آپ اس میں جھگڑا کرتے پولٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ نمبر تین میں پولیس سے کہتا ہوں آپ حق کے ساتھ رہو جو غلط لوگ کو پکڑو بے گناہوں کو مت پکڑو اگر پکڑ لیے امیجیٹلی چھوڑ دو اور حق کا ساتھ دو اور اگر پولٹیشن آپ پہ دباؤ ڈال رہے اس کی فکر مت کرو وہ آپ کو نکال نہیں سکتے آپ کا ٹرانسفور ہوئے گا ہر پولیس آفیسر اگر اماندار ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ آئے گا وہ بھی اماندار ہے تو پھر سے عدل اس ملک میں ہو جائیں گا اور سب ہندو مجتم کو ساتھ لو آپس میں مت باٹو اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دیش کی ترقی ہونا چاہیے اس بلیم گیم میں فورن پولیسیز کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے دیش کا اصلی کو پکڑو اور سزا دو کسی بے گناہ کو مت پکڑو اگر پولٹیشن اگر اچھے ناغرک اگر پولیس فوس آخر میں آتے ہیں جوڈیشری کہ جوڈیشری الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہندوستان کی اسے تسلیم کرنا چاہیے اسے مبارک بات دینا چاہیے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کل اگر یہ جوڈیشری سسٹم پولٹیشن کے بے گاہ میں آ جائیں گا تو اس دیش کو کوئی نہیں بچا سکیں گا اسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھے اور میں امید ہے کہ یہ جوڈیشری سسٹم اس دیش کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم سب ہندوستانی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو ہم میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے ہم میں کچھ بات پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں لینا چاہیے ہم ساتھیں تو انشاءاللہ سب مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے پھر ہی یہ آتنگوادی فوس اس دیش کو چھوڑ پائیں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں اس تقریر کے آخر میں اللہ اسمہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی میں کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے کیونکہ باطل فی نفسی ختم ہونے والا ہے اس تقریر کو ختم کرتا ہوں دکٹر آدم پیرسن کے جملے سے دکٹر آدم پیرسن کہتے ہے کہ پیپل ہو واری that one day نیوکلیر ویپنری will fall in the hands of the Arabs they fail to realize that the Islamic bomb the bomb of peace has already been dropped it fell the day پروفیٹ محمد پیس بیپونیم was born آدم پیرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو فکر ہے کہ نیوکلیر ویپنری نیوکلیر بوم Arabوں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گا وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی بوم امن کا بوم گر چکا ہے وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی انتہائی معلوماتی تقریر سمات فرما رہے تھے اب اس اجلاس کا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے چند اصول بنائے گئے ہیں جن کا خیال لکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے سوالات کرنے والوں کے لیے یہاں تین مائک کا انتظام کیا گیا ہے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب مائک نمبر ون اور بیچ میں درمیان میں مائک نمبر دو مائک نمبر ٹو اور خواتین کے حصے میں مائک نمبر تین مائک نمبر تری ہے انشاءاللہ آج ترتیب اس طرح سے رکھی جائے گی کہ پہلا سوال انشاءاللہ مائک نمبر تری یعنی خواتین کی جانب سے ہوگا دوسرا سوال مائک نمبر دو یعنی درمیان سے ہوگا اور تیسرا سوال انشاءاللہ مائک نمبر ون یعنی مائک نمبر ایک سے ہوگا اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی سوال چھوٹا کریں اور سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ بات لمبی نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں ہماری مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات انوان سے متعلق ہوں اختلافی اور فقی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی اگر سوال غیر ضروری یعنی نامناسب ہوا تو اس کو رد کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے اب ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں مایک نمبر تین خواتین کی جانب سے اگر خواتین میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو خواتین وارلنٹیر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اسلام علیکم میرا نام سمیتہ ہے میں ساوویس کرتی ہوں مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوائے بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جی میں مانتی ہوں آپ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں جی میں مانتی ہوں کیا آپ پہ کوئی جوڑ جبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں میں اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں یہ ضروری ہے کیونکہ کسی پہ جبردستی کرنا اسلام میں اس کی ممانیت ہے اس دیچ میں بھی ممانیت ہے لیکن سب سے پہلے اسلام میں اس کی ممانیت ہے اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ پیش ٹی وی دیکھتے ہیں اور کافی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو در آ سکتی ہے جی اشدو اللہ الہ اشدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ انہ محمد غیب رسول اللہ رسول اللہ میں اگوائی دیتی ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے آخری آخری پیغمبر ہے پیغمبر ہے ما شاءاللہ مسلمان ہو چکے ہیں شکریہ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لئے دعا پڑھیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک اسلام فالو کروں ماشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے